تو ویورز اور سبسکرائبرز پاکستان ورسیس انگلینڈ ٹی ٹونٹی سیریز اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان کرکٹیم جیتے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان کرکٹیم ٹیس سیریز بھی جیتے ہو تو اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ بنے بیل والے آئیکن کو لازمی سے اینیبل کر لیں تو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم کچھ ایسے پلیئرز کے بارے میں بات کرنے والے ہیں یعنی جو کمبیک کر سکتے ہیں اس سیریز میں جیسا کہ صرف راز احمد محمد آمیر وہابریاز ہو گئے اور اس کے علاوہ کچھ ایسے پلیئرز بھی ہیں یعنی جن کو سکوار سے نکال دیا گیا ہے جن کے کبھی مکرنات دکھائی نہیں دیتے کہ وہ اس سکوار میں ٹی ٹونٹی سیریز کے سکوار میں آپ کو کھیلتے ہوئے دکھائی دیں کچھ ایسے پلیئرز کے بارے میں آج کی ویڈیو ہونے والی ہے تو دوستو آپ نے ویڈیو کو لا تک دیکھنا ہے ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک بھی کرنا ہے اور کمنٹ پر اپنے فیوریٹ پلیئرز کا نام ضرور بتانا ہے تو دوستو سب سے پہلے خوش دلچہ پاکستان کرکی ٹیم کے کافی کمال کے ہارڈ ہٹر ہیں اور اس سیریز میں آپ کو ضرور کھیلتے ہوئے دکھائی دیں گے اس کے علاوہ دوستو ہاریس رہو بھی رہنے والے ہیں اس سیریز میں کیونکہ ان کو سینٹرل کونٹریکٹ میں امرجنگ کیٹیکری میں شامل کر لیا گیا ہے اور وہ ٹی 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 سیریز کا حصہ رہنے والے ہیں لیکن دوستو آپ کو جو ہے نا زشان اشرف وہ اس سیریز میں کبھی مکانات ہیں ان کے کہ وہ آپ کو دیکھنے کو مل سکتے ہیں ٹی 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 سیریز کی بات کر رہا ہوں جی ہاں دوستو اسی کے ساتھ ٹی 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 میں آپ کو ہو سکتا ہے کہ سرفراز احمد جو ہیں آپ کو وہ بھی دیکھنے کو مل جائیں لیکن دوستو محمد رزوان آپ کو کنفرم بتا رہا ہوں کہ ٹیسٹ میں رہنے والے ہیں لیکن ہو سکتا ہے محمد رزوان کو ایک ٹی ٹی میچ بھی کھلا دیا جائے اور سرفراز احمد کو دو ٹی ٹی میچ کھلا دیا جائیں اور زشان اشرف جو ہیں ان کے بھی کچھ امکانات ہیں کہ ان کو ویسکوار میں شامل کیا جائے گا جی ہاں دوستو لیکن مصبا کی باتوں سے تو ایسا ہی لگتا ہے کہ رزوان اور سرفراز جو ہیں وہی پاکستان کرکی ٹیم کے ویکٹ کیپر رہنے والے ہیں اس کے علاوہ دوستو حیدر علی جو ہیں ان کے چانسز کنفرم ہے کہ وہ آپ کو ٹی ٹون ٹی میں ڈیبیو کرتا ہوئے دکھائی دیں گے لیکن دوستو کچھ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ حیدر علی جو ہیں ان کو ٹیسٹ کے لیے بھی شامل کیا جائے گا پاکستان کرکی ٹیم میں اس کے علاوہ دوستو آسیف علی کے کوئی امکانات نہیں ہے کہ ان کو سکوارڈ میں رکھا جائے گا دور دور تک امکانات نہیں دکھائی دیتے کہ آسیف علی کو سکوارڈ میں رکھا جائے گا اس کے علاوہ فخر زمان کو جگہ مل جائے گی دوستو اور دوستو سب سے بڑا محمد آمیر اور وہاب ریاض ان دونوں کو کیا سکوارڈ میں جگہ مل پائے گی آپ کمنٹ میں میرے کو زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں کمنٹ کرنا ہے اپنے اور کمنٹ میں مجھے بتانا ہے کہ کیا آمیر اور وہاب کو انگلینڈ کے حلاف ٹیٹ ونڈی سکوارڈ میں شامل کرنا ہے تو دونوں ریٹائر ہو چکے ہیں لیکن ٹیٹ ونڈی میں شامل کرنا چاہیے آپ کمنٹ میں زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں لیکن دوستو زرائے جو بتانے ہیں کہ محمد آمیر اور وہاب ریاض کو چانس مل جائے گا کیونکہ پچیس پلیئرز مصبا نے لے کر جانے ہیں اس سیریز میں یعنی ٹیٹ ونڈی کا سکتا ہی جائے گا اور پچیس پلیئرز رہنے والے ہیں اس سکوارڈ میں تو پھر دوستو محمد آمیر اور وہاب ریاض کی جگہ بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے کبھی امکانات دکھائی دیتے ہیں کہ محمد آمیر جو ہیں اور وہاب ریاض آپ کو دونوں ہی سکوارڈ میں دیکھنے کو ملیں گے اگر دوستو محمد آمیر اور وہاب ریاض کو سکوارڈ میں شامل نہ کیا گیا تو جس طرح 2019 میں ODI سیریز میں پاکستان کرکی ٹیم کو پھینٹا لگا تھا یعنی بہت بری شکست ہوئی تھی اسی طرح پاکستان کرکی ٹیم کو اس پی ٹونٹی سیریز میں بھی بہت بری شکست کا سامنا کرنا پڑے گا اگر آمیر اور وہاب کو سکوارڈ میں شامل نہیں کیا جاتا لیکن دوستو کبھی امکانات یہی ہیں کہ آمیر اور وہاب کو شامل کیا جائے گا اس کے علاوہ فواد علم آپ کو ٹریسپ میں ضرور کھیلتے ہوئے دکھائی دیں گے اور دوستو اماد بات اماد بات کے بھی کچھ امکانات ہیں کہ ان کو سکوارڈ میں شامل کال دیا جائے گا جی ہاں دوستو ماؤد بات بھی کافی کمال کے ہارڈ ہیٹر ہیں اور اسی کے ساتھ بالنگ بھی کافی کمالگی کرتے ہیں اور ان کے بھی کفی امکانات ہیں کہ آپ کو سکوارڈ میں دیکھ رہے ہو مل سکتے ہیں لیکن دوستو فہیم شرف کے کوئی مکانات دکھائی نہیں دیتے شرجیل ہان اور کامران اکمل کو بھی سکوارڈ میں واپس نہیں لیا جائے گا جی ہاں دوستو شرجیل ہان کی فٹنس پر کافی بڑے سوالات اٹھا رہے ہیں مصبال حق صاحب اسی کے ساتھ دوستو کامی بھائی جو ہیں ان کا بھی تقریباً اب کیریئر ہتم ہو چکا ہے ان کا کیریئر اپنے احتمام کو پہنچ چکا ہے ان کے پاکستان کرپکٹیم کے دروازے جو ہیں وہ کامی بھائی کے لیے بند ہو چکے ہیں یعنی کامران اکمل آپ کو سکوارڈ میں دیکھنے کو نہیں ملیں گے نہ ہی شرجیل ہان کے قوی مکانات ہے کہ وہ آپ کو دیکھنے کو ملیں تو دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں کومنٹ میں اپنی قیمتی رائے ضرور دیں ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اور ملتے ہیں نیکس اسی اچھی ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ